اپنے بہت سارے تارے دل کو چھیڑا ہے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار رام کشنہ ہگڑے صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان پولٹیکل فلڈ میں آنے کے بعد بھی اپنے ویزن اور کنسپٹ کو رکھ نہیں پاتے تو میں نے اسے کہا تھا کہ 1930 میں ایک بار لاہور میں کانفرنس ہو رہی تھی مسلمانوں کی اور اس کی صدارت ڈاکٹر علمہ اقبال فرما رہے تھے اب آپ سوچیں علمہ اقبال جس کی صدارت کر رہے ہو اس کانفرنس کا عالم کیا ہوگا مگر اس کانفرنس میں مہمان خصوصی جو تھے وہ گاما پہلوان تھے جسے 20 سال کے عمر میں رستم ہند کا خطاب ملا تھا اور رام کشنہ ہگڑے اردو اچھی سمجھتے تھے چونکہ امرجنسی کے زمانے میں ہیدر آباد کے جیل میں تھے وہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مسلمانوں سے دو چیزیں سکھی ہے ایک بریانی بنانا دوسرا اردو لکھنا تو میں نے کہا مسلمان اس سے زیادہ سکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے مسلمانوں نے آپ کو دو اچھی چیزیں سکھا دی تو گاما پہلوان چیز گیسٹ تھے تو ڈاکٹر علماء اقبال نے کہا کہ حضرات مشہور زمانہ رستم ہند گاما پہلوان بھی ہمارے پاس مہمان خصوصی کے طور پر موجود ہیں میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی کچھ خطاب کرے تو گاما پہلوان مائک پر آئے اب لاکھوں کے مجمع نے دیکھا کہ وہ دس منٹ تک پیٹ گھوماتے رہے وہ اپنے پیٹ کو گھوما رہے تھے اور پسینے سے شرابوں تھے بڑی مشکلوں کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں کسرت کیا کرو اور جا کر بیٹھ گئے تو ہم نے اگرے صاحب سے کہا کہ مسلمان سیاست میں ہے اور بہت شریف لوگ ہیں مگر وہ گاما پہلوان ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی اچھی کالیٹی ہے بڑی اچھی کالیٹی ہے اچھا دیکھئے میں ایکچوال کو آئیڈیل میں کنورشن کرنے کا مزاج رکھتا ہوں نیگٹیو کو پوزیٹیو میں ڈائیوڈ کیا جا سکتا ہے ڈائیوڈ کیا جا سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں بڑا سمپل ہے مسلمانوں کے اندر ایک بڑی اچھی کالیٹی ہے صرف اس کالیٹی کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے وہ دیکھ لیں مسلمانوں کی بہترین کالیٹی یہ ہے کہ ٹانگ کھچنے میں پی اچھ ڈی پلس پی اچ ڈی ہیں یہ ہاں اگر یہ کھچنے پر آ جائیں تو امریکن پریسیڈنڈ بھی اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا اللہ نے وہ قوت دی ہے اگر اس قوم کو جہنم کے دروازے پر بٹھا دیا جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ابو جہل بھی جہنم میں نہیں جا پائے گا اتنا شاندار کھچائی کریں گے کہاں جا رہا ہے میری جان پلٹ آتو ابھی عزیر صاحب نے کہا یوپی میں مسلم ممران اسمبلی کی قلت ہے میں نے اس سبجک کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور بہت درد ہوتا ہے مجھے لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جن کا قصور ہے وہ بھی بے قصور ہیں کچھ زیادہ باتیں نہیں کی جا سکتی یہ جو ٹانگ کھچنے کا فن ہے اس فن نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہماری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ گردن اتارنے والے کو تو ہم برداشت کر سکتے ہیں ہماری امامت کرنے والوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے مبارک ہو یہ خوبی اگر آپ میں موجود ہے تو اس کی پرورش کیجئے گا ہم تو چلے جائیں گے آنے والی نسلوں کو کیا دیجئے گا وہ سوچ لیجئے جذباتی تخریریں سن سن کر سر کے بال سفید ہو چکے ہیں عزیزان ملت ہم نے ایوان سیاست کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے اور کئی وزیر اعلیٰ اور کئی وزراء اعلیٰ سے مسلم پالیسی پر دوٹو گفتگو ہو چکی ہے سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں سوال یہ ہے دوبارہ سن لیجئے گا سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں نہ آپ کو پھر کہتا ہوں پھر سنیے سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں سوال یہ ہے کام شروع کہاں سے کیا جائے کام شروع کہاں سے کیا جائے ہمیں کام ہی کرنا نہیں آتا ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہم تو جاروں میں کمبل اس وقت تک نہیں باٹتے جب تک کہ ایمیل ایم پی ہمارے ساتھ نہ آ جائیں چاہے دوپہر کے باڑا بجا اور فقیر اور غریب بچارہ سٹھنڈ میں ٹھٹرتا رہے کیونکہ ہم تو تصویریں کھچوانا چاہتے لیکن مجھے معاف کیجئے گا اس ملک کے مارواریوں کو ہم نے دیکھا ہے اس ملک کے مارواری ہندو بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کلکتے کی سڑک پہ رات کے دو بجے پوری فیملی اسکورپیو کار سے اترتے ہیں بیٹی بیٹے نوازوں کے ساتھ اور جنوری کی سخت سردی کلکتے کے کلکتے کے سنٹرل ایونیو کی سڑک پہ میں پروگرام سے آ رہا تھا رات میں لیٹ نائٹ ہم نے دیکھا کہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں اس رات میں اس اندھیری رات میں فٹ پات پہ غریب کارٹون اور اخبار اڑھے سو رہے ہیں اور ہمارا ہندو بھائی اتر کر رات کے اندھیرے میں کمبلیں ڈال رہا ہے نہ کوئی فوٹوگریفر تھا نہ کوئی ایمیلے اور ایمپی تھا مگر ہم دس کمبل باٹھتے ہیں تو غریبوں کو زلیل کرتے ہیں زلیل کرتے ہیں یہ دکھاوہ کب تک کیجئے گا ہمارے جو ہمارے جو نمائمتے ہیں سیاسی حضرات ان کو بھی روک لگانی چاہیے کہ نہیں خدا کیلئے کرو تم تم اللہ کیلئے کرو مگر تمہیں اللہ کیلئے کمبل تک دینا نہیں آتا گرمی کے زمانے میں کام کہاں سے شروع کریں ذرا غور فرمائیے گرمی کے زمانے میں شدت کی گرمی ہے پانی کے پیاس پیاس لگی ہے سڑک پہ چلنے والے راہگیروں کے لئے پانی کون بانٹتا ہے یہ مارواری یہ گجراتی یہ سندھی یہ ہندو بھائی شیطل پیجل لگاتے ہیں اور گزرنے والے ہندو مسلمان سبھی ٹھندہ پانی پیتے ہیں واہ جناب تقریر فضیلت پر ہم کریں اور پانی وہ پلائیں آپ کو کس نے روکا پانی پلانے سے آپ کو کس نے روکا پانی پلانے سے میں نے اوڑی سام ایک بار تقریر کی اس پر اور ایک مدرسہ تب اس سٹینڈ کے قریب آج بھی ہے ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب صاحب ہم کیا کریں یہ تو سارا غیر مسلموں کا علاقہ ہے میں نے کہا مدرسہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو میجون کے مہینے میں ٹھنڈے پانی گلاس میں ڈال کر بس سٹینڈ بھیج دو کیونکہ دیکھئے خدمت خلق سے خدا ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر حیرہ سے تشریف لائے اقرب اسم ربک اللذی آئے لے کر اور آپ کام پر رہے تھے اور ماں خدیجہ جب آپ کو کمبل اڑھائیں تو تسلی کے الفاظ کیا تھے ذرا غور کیجئے تسلیف کے الفاظ کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں بھٹکوں کو راہ دکھاتے ہیں اللہ آپ کو زائد نہیں کرے گا اللہ آپ کو زائد نہیں کرے گا مسلمانوں نے اپنے اس عظیم کام کو بھولا دیا ہے اور کرتا بھی ہے تو ناٹک ڈراما اور دکھانے کے لئے کرتا ہے دکھانے کے لئے کرتا ہے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی کا گلاس لے کر بس اسٹینڈ پہنچے تو سنیے لوگوں نے جو مجھے واقعہ بتایا کہا کہ آپ تو بول کر چلے گے اس کے بعد ہوا کیا ہم نے کہا ہوا کہا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب تپتی ہوئی دھوپ میں تھنڈا پانی لے کر بس کے سٹینڈ میں پہنچے اور انہیں پانی بڑھایا تو بسوں سے مسافر نیچے اتر آئے اور عورتیں بچوں کو سینے سے لگا کے رونے لگی کہ بیٹا اس گرمی میں تم پانی پلا رہے ہو اور کیا ہندو کیا مسلمان کسی نے اپنے جیب سے دو روپے نکالے کسی نے پانچ روپے نکالے اور ان معصوم بچوں کو دینے شروع کر دیئے مسلمانوں محبت مری نہیں ہیں محبتِ تمہاری بے وفائی کا شکار ہو چکی ہے تم نے خدمت بھلا دیا ہے تم سمجھتے ہو پولیٹیکل پارٹی کے پاور تمہیں بچا لیں گی کبھی نہیں یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا ہندوستان کی پارٹیاں اسی وقت سیکولر ہیں جب تک کہ آپ مضبوط ہیں اور ایک منٹ میں کمینل ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا ایک منٹ میں اگر اندازہ ہو جائے کہ اب تم ان کے کام کے نہیں ہو تو وہ تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے میں قریب سے جانتا ہوں آپ ایک کام کیجئے خدمت کا کام شروع کیجئے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے مالدار ہیں میں ایک آپ کو سلوشن پیش کرتا ہوں ایک مشورہ دیتا ہوں شاید کچھ لگی اچھا تو کیجئے میں تو کرتا ہوں الحمدللہ میں کرتا ہوں میں نے اپنے دوستوں کو بھی کیا ہے اور اب مستقل یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ ایسا نہیں کیا صرف اہی پر بول رہا ہوں مستقل یہ کام کر رہا ہوں جیب میں ہزار دو ہزار روپے رکھ لیا کیجئے سرکاری اسپتال چلے جائے کیجئے کنارے کھڑے ہو جائیے اور دیکھیں کہ سرکاری ہسپیٹل میں غریب عورت اپنے بڑھے شہر کے علاج کے لیے آئیے اور کوئی نہیں اس کا سہارا کوئی نہیں اس کا سہارا وہ بیچاری طرپ رہی ہے آپ اس کے قریب جائیں اور کہیں مائی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ بیچاری طرپ جائے گی کہ اس جگہ پہ مجھے ماں کہ کر کس نے پکارا تھا اور آپ کہیں آپ اس وقت کہیں مائی میں آپ کی سیوہ کروں گا آپ ان کو دوائیں خرید کے دیں آپ ان کو کھانا کھلائیں آپ ان کو اسپتال میں ایڈمٹ کرائیں آپ یقین مانئے اس بہن کے دل سے جو دعا نکلے گی اس دعا کی برکت سے تمہارے خاندان تک مصیبت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ کبھی کیجئے تو کبھی یہ کام کیجئے آخر مسلمان مسلمان ملٹیپل کچن اورگنائز کیوں نہیں کرتا ملٹیپل کچن جسے ہم لنگر کہتے ہیں اسپتالوں میں آپ لنگر کیوں نہیں لگاتے آپ وہاں بھی تو لگائیے وہاں غریبوں کو کھانا کھلائیے یاد رکھئے عظمت رفتہ کو واپس لانا ہے تو الیکشن جیت کر نہیں مانوطہ کی سیوہ کر کر ہم عظمت رفتہ کو واپس لاسکتے ہیں خدمت خلق کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آپ کے پارلمنٹ میں اسمبلی میں اگر مسلمان ہی مسلمان بھر جائیں تو بھی آپ عزت نہیں پاسکتے اس لئے کہ اللہ نے عزت کا راستہ پارلمنٹ نہیں وَانْتُمُ الْأَعْلَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُمِنِينَ پرار دیا ہے آپ خدمت کیجئے خدمت کیجئے اور اللہ کے لئے کیجئے پانی پلائیے لوگوں کو کھانا کھلائیے لنگر چلائیے علاج کے لئے پیسے باٹیے صدقہ کیجئے اور ہاں یہ سب کرتے وقت لائیو ٹیلی کاسٹ مت کیجئے گا وہ خدا دیکھ رہا ہے جو فیس بک میں نہیں دیکھا کرتا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اگر خدا کو دکھانا ہے تو میڈیا کو ساتھ نہ رکھئے گا اور دنیا کو دکھانا ہے تو یاد رکھئے کہ پھر خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے آئیے عظمت رفتہ کو واپس لانے کیلئے کچھ باتیں ذہن میں آئی ارز کر دیا میں اب اسی کڑی میں آگے چلتا ہوں